آج آپ ایسے دس فیکٹس کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں جن کو سن کے آپ کا صرف ایک ہی ریاکشن ہوگا فیکٹ نمبر ٹین یہ فیکٹ ان کے لئے جو پوکیمون کے بہت بڑے فینس ہیں آپ سبھی پوکیمون فینس کو لگتا ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلے پوکیمون آرشیرز ڈی ایل گا پال کیا یا ان میں سی کوئی ہوگا پر نہیں دنیا کا سب سے پہلے پوکیمون تھا رائیڈ آن کیا آپ کو بلیو ہو رہا ہے مجھے بھی نہیں ہوا تھا فیکٹ نمبر نائن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلو ویل کی ہرٹ پی یعنی دل کی دھڑکنیں چار کلومیٹر دور تک سنائی دے سکتی ہے سو اس سے ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ بلو ویل کتنا بڑا انیمال ہے فیکٹ نمبر ایٹ سن 2011 میں ایمی ڈیویڈسن نام کی ایک لڑکی نے ایک بلینگ فوٹو فریم خریدہ دس ہزار ڈالرز کھا کتی ویرڈ بات ہو گئی ہے پر جب ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ کیوں خریدہ تو ان کا جواب اس سے بھی زیادہ ویرڈ تھا انہوں نے کہا کہ یہ انہیں فرش ایئر دیتا ہے واؤ فیکٹ نمبر سیون کیا آپ کو پتہ ہے کہ پورے دنیا کی وومنز پورے ورلڈ وائٹ میں مل کے تیرہ سو ساٹھ کروڑ سے بھی زیادہ کماتی ہے پر وہ شاپنگ کرنے میں انیس سو کروڑ سے زیادہ گھرچ کر دیتی ہے فیکٹ نمبر سکس اگر آپ کبھی پڑھتے سمیں چوکلیٹ کھا رہے ہو تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گی پڑھتے سمیں چوکلیٹ کھانے سے برین جلدی کبھی نیو انفرمیشن کو پیچ کر سکتا ہے اور اس سے آپ کو ہائی سکور بھی پروائیڈ کر سکتا ہے فیکٹ نمبر فائف لائر برڈ نام کا ایک برڈ ہوتا ہے اور اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز آل موسٹ کسی بھی چیز کی ممک ساؤنڈ نکال سکتا ہے چاہے وہ الام کلوک ہو کار کی آواز ہو یا پھر کسی سکوٹر ووٹر کسی کی بھی آواز کو وہ نکال سکتا ہے فیکٹ نمبر فور چائنا نے ابھی حالی میں اپنے تین بلین ڈالرز خرچ کرے ایک پانڈا شیپ کے سولر فارم کو بنانے میں ان سے ان کا ماننا یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ینگ پیپلز میں یہ رینیویبل اینرڈی کے لیے انٹریسٹ جاگے گا چائنا بھی اپنے آپ میں امیزنگ ہے فیکٹ نمبر ثری نیو یورک میں رہنے والی ایک آدمی ہے جن کا نام ہے آشریتہ فرمن اور یہ دکھنے میں تو عام انسان سا ہی لگتے ہیں پر ان کے نام چھہ سو سے بھی زیادہ گینیس بک کو ورلڈ ریکارڈ درز ہیں فیکٹ نمبر ٹو دیئے ہوئے میپ میں دیکھئے آپ جو یہ لال لال پورچن دیکھ رہے ہیں اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ان پورے جتنے بھی بلو ایریا میں لوگ رہتے ہیں ان سے زیادہ رہتے ہیں دیکھیں اس میں کون کون ساتھ ہے پاکستان، انڈیا، چائنا، انڈونیشیا، تھائیلینڈ ایک سکٹر ایک سکٹر اور ان کی پوپولیشن امریکہ، آفریقہ، رشیا ان سب سے بھی زیادہ ہے لائک کر دے، سبسکرائب کر دے اور شیئر کر دے بس آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو سیدھا کھولنا ہے سب سے اوپر چینل آجائے گا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بولے آل پہ کریے تاکہ آپ کو میری ساری نوٹفیگیشنز ملتے رہے فیکٹ نمبر ون آپ سب نے آٹو رکشاز تو بہت سارے دیکھے ہیں وہ بہت الگ الگ کلرز کے بھی دیکھے ہیں جیسے بلو، گرین، وائٹ اور بلیک پر دلی کے آٹو رکشاز ہی ہمیشہ گرین کیوں ہوتے ہیں اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ مطلب پہلے کے سمیے سے ہی دلی میں پرودوشن بہت زیادہ رہا ہے اس پرودوشن کو کم کرنے کے لیے دلی سرکار نے یہ انیشیٹیو اٹھایا تاکہ شاید اگر وہ آٹو رکشاز کو گرین پینٹ کر دے تو لوگوں میں ایک انسپیریشن آئی پیڈ اگانے کی پر آج کل ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان سے ان کو کوئی انسپیریشن مل رہی ہے اور ییلو کلر اوپر کی سائیڈ میں اس لیے ہوتا ہے تاکہ دور سے لوگوں کو دیکھ جائے کی آٹو آ رہا ہے جانے سے پہلے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تب تک لے بائی بائی فرینڈ